ہلو جی گوڈ مورننگ السلام علیکم گائز کیا حال چلیں ٹھیک ہے خیریت سے اچھا سب سے پہلے تو آپ سب کو جمعہ مبارک ابھی جو ہے میں آیا تھا اوبر کے آفس میں کیونکہ بہت زیادہ کمینٹس آرے تھے کہ کام ہے یہ نہیں ہے تو میں نے کہا چلے میں اوبر کے آفس جاتا ہوں اور وہاں سے یہ بھی پوچھ لیتا ہوں کہ یہاں پہ کیا سوڈے ٹی آر سی پہ آپ کام کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے سو سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتاتے چلے گوڈ نیوز یہ ہے کہ آپ کام کر سکتے ہیں اور رہی بات ریکوائرمنٹس کی تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ یہ کا آفس جو ہے یہ اگر پیچھے آپ دیکھیں تو وہ بلکل پیچھے بیلڈنگ نظر آ رہی ہے اسی بیلڈنگ میں آفس ہے اور یہ جو جگہ ہے کیا نام ہے گینج لکھا ہے اور یہ سامنے ترکی کی امبیسی ہے وہ جنڈا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کدھر ہے جنڈا وہ جنڈا نظر آ رہا ہے یہ ترکی کی امبیسی ہے وہ بڑا والا جنڈا یہ دیکھیں آپ یہ ترکی کی امبیسی ہے سو 300 and 400 میٹر کے فاصلے پہ ہے اور ابھی ایسا ہے کہ سب سے جو اچھی بات یہ ہے کہ آپ کام کر سکتے اور اوبر جو ہے ایک انٹرنیشنلی کمپنی ہے جو امریکہ میں دوسرے کنٹریز میں بھی لوگ چلاتے ہیں اور یہ سیم لائک بولٹ ہے اگر بولٹ ٹیکسی کا اگر آپ کو پتہ ہو سو اس سیم لائک دیٹھ سو اس کی ریکوائرمنٹ پہ بات آتی ہے سب سے پہلے آپ کو پاسپورٹ چاہیے یہاں کی ٹی آر سی چاہیے it can be business ٹی آر سی ورک ٹی آر سی اور اور جو ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ٹیکس نمبر وہ ٹیکس نمبر ہے وہ ٹیکس نمبر ہے وہ آپ کو کہاں سے ملے گا وہ آپ کو ملے گا یہ آسان خدمت سے ٹیک ہے وہ میں آپ کو ایک پکچر سنڈ کروں گا ساتھ میں اٹیچ بھی کر دوں گا اس پکچر میں اس کو نام بھی بتاؤں گا وہ ٹیکس نمبر ہوتا ہے وہ آپ کو کہاں سے ملتا ہے وہ آسان خدمت سے ملتا ہے تو آپ نے جا کے ان سے ریکویس کرنی ہے کہ i want to apply for the job in uber as a taxi driver تو وہ آپ کو کہاں بولیں گے کہ ٹھیک ہے اپنا آپ کے پاس لیسنس ہے انٹرنیشنلی پہلی بات یہ ہے کہ i think convert ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ مجھے چیک کرنا پڑے گا لیکن آپ کو جو ازربائی جان کا لیسنس ہے وہ آپ کو لینا پڑے گا گر آپ کا ہے i think جو میں نے سنا ہے اس نے مجھے بتایا جو قائد کر رہا تھا کہ آپ کے پاس اگر انٹرنیشنل لیسنس ہے تو آپ اس کو کنورٹ کروا سکتے ہیں so this is very good thing now also license ہو گیا آپ کا پاسپورٹ آپ کی ٹی آر سی اور وہ ٹیکس نمبر جہا جو آسان خدمت سے اور گاڑی کی جو requirements ہیں وہ یہ ہے کہ مطلب کہ 2010 سوپر اوپر model ہونا چاہیے اس پہ چار categories ہیں ایک بزنس ہے ایک delivery ہے ایک comfort ہے اور ایک mini van ہے تو یہ کچھ گاڑیوں کی categories ہیں جو آپ جس جب آپ کے پاس اگر وین ہے تو آپ وین پہ جو جو کام ہو سکتے چھوٹی وین ہوتی ہے delivery ہوتی ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں وہ کر سکتے comfort ہے بزنس کلاس ہوتی ہے تو اس میں گاڑی اس کی category ہیں جو آپ کے پاس گاڑی ہیں اس کے بحاف پہ آپ اتنا select کر کے تو یہاں پہ ڈی بغیرہ بنا سکتے ہیں اور آپ کے سر چارجز ہیں وہ جو ڈی کے بنانے کے اور جو ٹیکس ننبر کے وہ 53 مانات جو ہے ٹیکس کے اور یہاں پہ جو ڈی کے وہ ڈیفرنٹ ہو ہیں کوئی صو ہے کوئی ڈیڑ سو ہے کوئی ایک سو پچاس ہے کوئی ایکسو بیس ہے سو کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پرائسے ہیں جو آپ کو عید بناتے ہیں گولٹ کی ہوگئی اوگر کی ہو گئی ینگو کی ہو گئی تو یہ ڈیفرن ڈیفرنٹ جو ہیں اس کی ہے باقی اب آپ کو بتائیں کہ جب بھی اگر آپ یہاں پہ آئیں اگر آپ کو کوئی اور آپ سے نہ ملے اگر آپ کو لسنس ہے تو آپ یہاں پہ ٹیکسی چلائیں سو یو میگوڈ منی سو تھانکی بری مچ گائز یہ ایک سوڈی سی ایک ویڈیو تھی میں نے کہا چلیں بنا دوں اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو آپ کینی بھی میسیج کریں اور ہفوالی میں اس پہ ویڈیو بناوں گا اور وہ آپ کے لئے بینیفیچل ہوگی تینکیو ویڈیو مچ گائز لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ اللہ حافظ صلی اللہ علیہ وسلم